اور یہ دیکھیں کتنا سموٹلی جو ہے وہ گرم مسالہ پیور جو ہے گھر کا بننا ہوا ہمارا تیار ہو چکا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیچر ویلی فوڈ اچھا اور مزیدار کھانا تب ہی بنتا ہے جب اس کے اندر بہترین اور لا جواب قسم کا گرم مسالہ ڈالا جائے بزار سے ہم جو گرم مسالہ لیتے ہیں اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی گر میں ہی گرم مسالہ تیار کریں گے بہترین ہوگا اور لا جواب خوشبو اس میں سے آئے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تو آئیں گر کے اندر ہی ہم بہترین خوشبو والا گرم مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں گرم مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لونگ لیں گے ایک چمچ مسالہ جتنے بھی ہم لیں گے ان کو ہم نے ہلکا سا پہلے روست کرنا ہے کالی میرس ثابت دو چمچ خوشک دنیا ثابت دو چمچ سفیز زیرہ دو چمچ اور کالا زیرہ جو ہے ایک چمچ استعمال کریں گے اب ہم اس کو ایک سے دو میٹر لو فلیم کے اوپر ہلکا سا ڈرائی کر لیں گے بون لیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو آپ کا مسالہ ہے اس کو پیسنا آسان ہو جائے گا جب یہ خوشک ہوگا اور دوسرا اس کے اندر جو نمی بغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گے اور اس کا جو اچھا سا ٹیسٹ ہے وہ باہر نکل آئے گا مسالے کو دو منٹ میں نے ہلکی آنچ پہ بون لیا ہے اور اس میں سے بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے تو اس کو اب نکال لیں گے پلیٹ کے اندر سات عدد لیں گے بڑی علائچی پہلے ہم نے جو باریک مسالے تھے ان کو ڈرائی کیا تھا اب تھوڑے سے جو بڑے مسالے ان کو لیدہ ڈرائی کریں گے بادیان کے پھول ہے میرے پاس چار سے پانچ عدد دارچینی کے ٹکڑے ہیں دس سے بارہ عدد جب وطری کا پھول ہے میرے پاس تقریباً ڈیڑھ چمجے بن جائے گا چھوٹی علائچی بہت ہی اچھی خشبو دیتی ہے مسالے میں بیس سے بائیس عدد یہ لے لیں گے یہ ہے میرے پاس ہے خوشک ادرک جس کو ہم سونت کہتے ہیں تو یہ دو ٹکڑے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے تیز پات چار سے پانچ عدد ان کو ہم اس طرح چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال لیں گے اور روست کریں گے اس کو اب یہ جو مسالے ہیں ان کو ہم نے ہلکی آنچ پہ ایک سے دو منٹ جو ہے روست کر لینا ہے تاکہ یہ بھی خوشک ہو جائیں ان کے اندر جو نمی بغیرہ ہے وہ خوشک ہو جائے تو ایک دفعہ یہ آپ نے مسالہ اگر گرم مسالہ اس طریقے سے بنا گرہ کھلیا چیشے کے جار میں جب پلاسٹک کے جار میں تو آپ اس کو تقریباً ایک سال محفوظ کر سکتے ہیں بہت ہی لزیز مزدار سے کھانے بنیں گے اس سے آپ کے رمضان آنے والا ہے اس کو بنا کے ابھی سگار میں رکھ لیں اور بہترین کھانوں کا لطف اٹھائیں مسالے روست ہوتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اور لاسٹ میں اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی تو یہ ہے تقریباً ایک چمچ اس کو لاسٹ میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ پہلے کافی ڈرائی ہے اس کو مزید ڈرائی کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے بس ہلکی سے اب اس کو ڈرائی کریں گے فلیم کو اب آف کر دیں گے مسالے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ان کو گرائنڈ کریں گے بہت ہی خشبودار اور بہت ہی زبدس قسم کا ہمارا گرم مسالہ جو ہے وہ بانے کے بلکل ریڈی ہے بڑی لا جواب قسم کی اس میں سے خشبو آ رہی ہے آپ اس کو کسی بھی قسم کا اپنی کھانا بنانا ہو گوشت بنانا ہو سبزی بنانا ہو اس میں استعمال کریں ایک دفعہ اس کو بنا کے رکھ لیں پورا سال آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی کھانے میں ایک ڈیفرنس آ اور زائقہ آئے گا اس کا بڑا مزے دار سا اور یہ دیکھیں کتنا سموتلی جو ہے وہ گرم مسالہ پیور جو ہے گر کا بننا ہوا ہمارا تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو گرم مسالہ کی یہ رسپی ضرور پسند آئی ہوگی رسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے چینل سبسکرائب کرنا ہے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے کمیٹس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو گرم مسالے کی یہ رسپی کیسی لگی ہے ملتے ہیں نئی رسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ